سرکار اپنی یوجناوں کو جن جن تک پہنچانے کے لیے سائیکل یاترہ نکال رہی ہے پارٹی کا ماننا ہے کہ سائیکل یاترہ لے کر کارکرتہ لوگوں کے بیچ جائیں گے اور پارٹی کے وکاس کاریوں کا جانکاری دیں گے سائیکل یاترہ میں سرکار کے منتی درجہ پرابط منتی ودھائیہ کو اور پارٹی کے نتہ بھاگ لے رہی ہیں اسی کرم میں لخنو کے ٹیلے والی مسجد سے خدرہ تک سائیکل یاترہوں نکالی گئے اس میں مکہ منتری کاریانے سے سنبند راج منتری عبیشیق مشرا شامل ہوئے انہوں نے سماجوادی پارٹی کے کیے گئے کاموں کی جانکاری تھی اس موقع پر ہمارے یو پی بیورو چیف اشفاق احمد سے راج منتری عبیشیق مشرا نے خاص بات چید کی سماجوادی پارٹی کی یوجناوں کو جن جن تک پہنچانے کے لیے سماجوادی پارٹی ایک مہی سے دس مہی تک سائیکل یاترہ نکال رہی ہے ہمارے ساتھ راج منتری عبیشیق مشرا ہے انہی سے بات کرتے ہیں عبیشیق جی یہ سائیکل یاترہ کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی سائیکل یاترہ سماجوادیوں کا ایک اپنا طریقہ ہے لوگوں تک جن بات پہنچانے کا ہماری سرکار کے اوقلبدیاں پہنچانے کا ہم لوگ ریگولرلی چلاتے رہے ہیں آپ کو یاد ہو کبھی چھے مینے پہلے بھی مانی مکہ منترین نے آوان کیا تھا اس نے چھے مینے پہلے بھی آوان کیا تھا یہ ہم لوگ کی عادت ہے ہم لوگ ریگولرلی چلاتے ہیں چھیتر کے وکاس کی بات لوگوں تک جھڑنے کا سائیکل سب سے اچھا سادن ہے زیادہ زیادہ ایریا لوگوں کے بیچ کور کرنے کا آپ دیکھ سکتے ہیں جو اتصا ہے جو ہمارے ساتھ جنتا ہے اور اس راستے ہی سب سے بڑی آسانی یہ ہے جو چاہے ہاتھ دیکھ کر کے رو سکتا ہے اور اپنی بات کہہ سکتا ہے ہم لوگ سن کر کے ترنت اس کا نوائران کرنے کوشش کرتے ہیں اور وکاس کی جو باتیں ہیں جو سرکار نے کام کیا ہے مکھیونتی جی کے جو ویکتتو ہے اس کو لوگوں تک لے کی جاتے ہیں سماجوادی پارٹی کے چار سال ہو گئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار نے اتنے کام کر لیے کہ اس کو دوبارہ جنتا موقع دے کی بلکل مجھے وشواس اس بات کا کہ لوگوں نے جس پیار سے جس محبت سے جس وشواس سے ہمیں موقع دیا تھا ہم نے ان سارے ایجنڈاز کا پالن کیا ہے اس کو کام کو پورا کرنے کوشش کی ہے اور جو ویکاس کا اجنڈا مانی مکھیونتی جی نے دیا ہے جو نوجوان یوہ چہرہ کے روپ میں ایک کانفیڈن چہرے کے روپ میں ایک ویجنری کے روپ میں مانی مکھیونتی جی نے کام کیا ہے یہ اتر پردیش کی جنتا کے جتنے ایکسپیکٹیشنز تھے اس پر کھرے اترے ہیں سماجوادی اور دوبارہ جنتا ضرور پیار دے گی ویپکشیوں نے بہت ساری چیزوں کو ایشو بنانے کوشش کی آپ نے دیکھا کس طریقے سے بدائیوں کو کہاں تک اٹھایا گیا اور جو کہ پوری کے پوری گھٹنا گلت نکلی اس میں کس کا رول کیسا تھا چاہے میڈیا پر سوال کریں چاہے ویپکش پر کریں اس پر جنتا نے اپنا من بنایا ہے جنتا کو پتا ہے یہ پروپگینڈا ہے پشلی بار بھی جب دوہزار بارہ میں ہم چناؤں میں گئے تھے تب بھی لوگوں کے پاس سماجوادیوں کے خلاف یہی ایک مددہ تھا اس کو تب بھی جنتا نے نکارہ ہے آج بھی جنتا سمجھتے ہیں آج کی تاریخ میں اگر آپ فیکچول ڈیٹا پر کیاپٹا کرائیم ریٹ کو چیک کریں گے تو ناشرل کرائیم ریکارڈ بیورو کا جو ڈیٹا ہے بھارت سرکار کا جو ڈیٹا ہے اس میں اتر پردیش سے آگے بہت سارے پردیش میں کسی پردیش کا نام نہیں لوں گا کیونکہ سننے میں وہ ایسا لگتا ہے راجنیتک بات ہے لیکن میں فیکچول بات کر رہا ہوں گاس کے مددے پر جنتا کے بھی جائیں گے اور وکاسی ان کا مددہ ہے کامرامین ارون کے ساتھ اشفاق احمد یہ کے چینل لخنا ہو